اسلام علیکم ویڈیو اسے جواد اور ملکم بیک تو انیدر ویڈیو تو آج کسی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جو ہمارے پاس ڈیٹ شیٹ آگئی ہے آپ لوگوں نے دیکھ لئے ہوگی اس کے بارے میں ڈسکسشن کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ نے بھی تیاری کس طرح کرنی ہے اور کیا اس کا سین ہے سارا تو اس کو تھوڑا انیلائز کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو جانب پر نیو تو سبسکرائب کر لو یہ ڈیٹ شیٹ آپ لوگ کچھ سامنے آ چکی ہوگی یہ میں آپ لوگ کو دوسری بھی دکھاؤں گا جو الگ الگ بنی ہوئی ہے وہ آپ اس کو سکرین شاٹ لے لینا یہاں سے یہاں پہ جو ایوننگ والا ہے فیلال سیشن ایدل فطر سے پہلے والے کچھ بھی نہیں ہے اور نائن ٹین کے جو پیپر ہیں وہ فائنلی فائنلی جو لوگ بول رہے تھے عید کے بعد ہوں گے ہم اپلیکیشن لکھتے ہیں ڈیلے ہو جائے گی یہ ہوگا وہ ہوگا کافی ٹیچرز اور کچھ تو وہ کچھ بھی نہیں ہوا جو ایک ٹائم ہوتا ہے چھبیس مارچ سے وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں مارچ میں دوبارہ سے واپس پیپر آگئے ہیں اور سب سے پہلا سرپرائز ٹین کلاس والوں کو ہی ملتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس بار بھی انہی کو ہی ملے تو ان کا میٹس کا جو سب سے ایمپورٹنٹ پیپر ہے وہ پہلے نمبر پہ رکھا گیا ہے جو کہ کہیں ان کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے پاس پہلے سے پیچھے بھی دن ہوں گے اور آپ اپنے مرضی کی چھوٹینا ڈیسائیڈ کر کے اس کی تیاری کر لو اچھا چھب اس کے بعد اگزیکٹلی آگے ہمارے پاس جو فیزکس کا پیپر انہوں نے رکھا ہے یہ بھی ایمپورٹنٹ پیپر ہوتا ہے نائن انہوں نے رکھا ہے نائنٹھ والوں کے لیے آرٹس کے سبجیکٹ والے دیکھ لیں میں ان کا ڈسکس نہیں کر رہا ہے یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اٹھائیس کو چھٹی ہے اس کے بعد انہوں نے رکھا ہے اور ان کا اردو کا پیپر ہے اردو کے پیپر میں دو چھٹیوں کی ضرورت نہیں تھی بایدہوے دے دیں ہیں تو انجوائے کرو اس کے بعد جو ہمارے نائنٹھ والے بھائیں ہیں ان کو بھی دو چھٹیاں مل گئی ہیں اور پھر اسلامیات کا پیپر ہے اولڈ بک سے ہوگا اولڈ بک یہاں پ میں نیو بک والے ہیں ان کا بھی پیپر اسی دن ہوگا آگے اس کا بھی نیو لکھا ہوئے تو یہ آپ نے دیکھ لینی ہے اسی طرح اسلامیات ون کمپلسٹری والوں کا بھی ہوگا جو دوسرے ہیں آرٹس والے اور یہ سب کچھ اس کے بعد جو ٹینتھ والے ہیں ٹینتھ والوں کو ایک دو دو چھٹیوں کے بعد ان کا کیمسٹری کا پیپر ہوگا جو ان کی سیچریٹر سینڈے کی چھٹی بن گئی جمعہ والے دنی پیپر دیکھیں گے کافی ٹائم ہوگا اسی طرح نائنٹھ کلاس والوں کو بائیو کا پیپر ہوگا جی ان کی تو کافی زیادہ چھٹی ہیں ان کا اتوار اور صوار دو چھٹی ہیں ان کی بھی اس کے بعد ٹینتھ والے ان کا ایک چھٹی کے بعد پاک سٹئیڈی کا پیپر ہوگا اس کے بعد اسلامیس ٹیڈیز والوں کا بھی پیپر ہو جائے گا اس کے درمیانی آرٹس والے ہے اس کے بعد اسلامی آرٹس och آرெلیựم اور نیو اورڈ بک سے ہوگا اور ساتھ میری نیو بک والوں کا بھی یہ لکھا ہوئے یہ نہ ہو آپ لوگ سمجھ لو ہمارا عائد رہے ہی نہیں تو آپ کا پیپر بھی اسی دن ہی ہوگا پانچ طریق اسی طرح انگلیش ون کمپلسری کا پیپر اگین آگے آپ لوگ کو ہوگا تو اس کے بعد آپ کی عید کی چھوٹیاں آ جائیں گی عید کی آپ لوگ کو کافی زیادہ چھوٹیاں مل گئی ہیں جس میں آپ نے انجوائے کیا خاک کروگے پیپر کی تیاری کرنی ہے ایک دن ہوتا ہے بس اس دن آپ نے انجوائے کر لینے بے شک کچھ بھی نہ پڑو تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے ان جو چھوٹیاں اس کے بعد آپ کے مین پیپر آنے جا رہے ہیں تو آپ لوگوں نے ان کی صحیح تیاری کرنی ہے جیسے کہ آپ ٹیندھ کلاس کا دیکھو تو بائیو کا پیپر آ رہا ہے تو اس میں صحیح بائیو کی تیاری کرنی ہے اس میں کوشش کرو میکسیمم نمبر اٹھاؤ یہاں پر کیونکہ آپ کو چھوٹیاں بہتے ہیں چھوٹیوں میں سوست نہیں پڑنا اس کے بعد آپ لوگ کا جو کہ میسٹری ون کا پیپر ہے نائنٹھ والو کا اگین امپورٹن پیپر ہوتا ہے آپ نے اس پر بھی صحیح زور لگانا ہے یہ جو فیض ہوگا یہ آپ کو چھوٹیوں والا یہ سوست کر دے گا تو آپ نے اس میں سوست ہرگز نہیں ہونا آپ لوگوں نے اپنا جو ریدم ہے جو پڑھائی ہے اس کو منٹین رکھنا ہے جو جان جا ویک ایریاز ہے جو اور آگے والے پیپر ہیں ان کی بھی جن کی تیاری نہیں ہوئی وہ آپ نے نہیں وہ آپ لوگوں نے تیاری کرنی ہے ان کمزور ایریاز پر فوکس کرنا ہے اور میکسیم مارکس کو گین کرنا ہے بجائے اس کے کہ آپ کہیں ابھی تو بڑے دن پڑھے ہیں کل پڑھیں گے کل پڑھیں گے تو آخر میں پھر بھائیو کا پیپر ہوگا اور اوپر چھوٹی کوئی بھی نہیں ہوگی جنہوں نے نہیں پڑھنا وہ پھر بھی نہیں پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ لوگ کا یہاں میں وینسٹے کو آئی تنک سو آرٹس کے ہی سارے پیپر آگئے ہیں اس کے بعد جو انگلیش کا پیپر ہے نائن گلاس لوگا میت کا پیپر ہے بھائی آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے ان پیچھے والی چھوٹیوں میں چھوٹیاں آپ لوگ کو ملی ہوئی ہیں اوپر سے لگا تار یہ دیکھو کہ مستری کے بعد دو چھوٹیاں تو یہ ہیں اور اوپر بھی آپ لوگ کو بہت زیادہ چھوٹی ہیں اس کے بعد بس پیپر تقریباً اردو ہے اور فیزکس لوگوں کا یہ بھی اتنا مشکل نہیں ہوتا پاکستان سٹیڈی باقی آپ لوگ کے پیپر آگئے آسان ہے لیکن جو مہین ایک دو پیپر ہیں ان پر آپ نے صحیح فوکس کر لینا ہے ان چھوٹیوں میں اسی طرح اسلامک سٹیڈیز وغیرہ اور اکنومکس کے تو باقی آپ لوگوں کا جو ہے یہ پیپر کوڈ وغیرہ انہوں نے لکھا ہے پریکٹیکل اقزام کے بارے میں بچے جو پوچھتے ہیں وہ آپ کے 26 اپریل سے ہی شروع ہو جائیں گے جس دن لاس پیپر ہوگا اس دن آپ لوگ کے اقزام لینے سے ہی شروع ہو جائیں گے پریکٹیکل موبائل فون اور یہ واجز وغیرہ آپ پہلے سے ہی پرویبیڈیڈ ہیں آپ سب کو پتہ ہے اس لئے یہ لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے ایسے اتار کے لے لیں گے اور وہ آپ سے بھی آپ کو یاد ہی نہیں رہے گی یا ضبط ہو جائے گی تو یہ کوئی ڈیڈ شیٹس ہیں میں دو ادھر کھول دیتا ہوں آپ نے ان کو دیکھ لینا ہے اچھا یہ ہمارے پاس اگین نائنت کلاس ہے اور یہ ٹین کلاس ہے نائن کلاس کو اوپر جا کے بہت زیادہ چھوٹیوں کے بعد فیزیس کا پیپر ہے ان کا پھر ایک چھوٹی کے بعد اسلامیات کا ہے اور پھر ایک ایک تقریباً چھوٹی ہے یہاں پہ جو انگلیش کا پیپر ہے اس میں دو چھوٹی ہیں اس لئے آپ نے یہاں پہ صحیح نمبر اٹھانی ہے اور یہ جو بائیو کا پیپر ہے اور کمپیوٹر سائنس کے اس میں آپ کو چھوٹی نہیں ہے مطلب ایک چھوٹی نہ ہونے کے برابر ہے بائیو والوں کے لئے تو کم چھوٹی ہے بائی دوئے جو بھی آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے اس کے بعد کیمسٹری میں بھی ایک چھوٹی ہے میت میں بھی آپ لوگ کو اٹھارہ کے بعد انیس ایک ہی چھوٹی ہے تو ان کو آپ نے وہ ایدل فطر والے دن وہ جو درمیان میں میں نے بتایا تھے ان میں یہ چیزیں کور کرنی ہے یہ چھوٹیاں آپ کو نیچے نہیں ہیں اسی طرح ان کا میت کا چلو کلیر ہو جائے گا اردو ہے پھر کیمسٹری کیمسٹری ان کا تھارٹی کے بعد ایک ہی چھوٹی ہے اس میں اس کے بعد نیچے ان کا جو بائیو انگلیش اور فیزیس کے مین پیپر ہے ان کو آپ لوگوں نے کیا کام کرنے جو آپ کی وہ چھوٹیاں بنیں گی ان میں آپ نے کلیر کرنے دوسری ڈیٹ شیٹ بھی در ایک ہے یہ بھی دیکھ لو جس کو جو پسند آتی ہے اس کا وہ اسے کرین شاٹ لے لے یہ آپ کی نائن کلاس والوں کی ہے اور میں اس کو تھوڑا سا کم زوم کرتا ہوں یہ نائن کلاس والوں کی ہے اور اس کے بعد ساتھ میں ابھی اس کا یہ سارا ورجن دیکھ لو اس کے بعد آپ لوگ کے یہ مین پیپر یہاں پہ بھی جو آ رہے ہیں یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینے ہیں تو امید آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھا تیاری کہاں سے کرنی ہے آپ لوگوں نے کچھ بچے بھی کہہ رہے ہیں دوزار چوبیس کی ویڈیوز آئیں کہ یہ والے جو مارڈل پیپرز بگر ہیں ان کو دیکھ لو ان میں میں نے یہ نہیں بتایا ہوا کہ ان کے اندر یہ کون سے قویسٹین کیا آ رہے ہیں یہ آپ سب کو پہلے سے پتا ہے ان کے اندر میں نے سٹریٹیجی بتائی ہے کہ کون کون سے ٹاپکس پر آپ نے فوکس کرنے ہیں دوزار چوبیس کی یہ پہلے میں اپلوڈ کر لوں پھر بعد میں سارا کچھ اپلوڈ کریں گے اس سے بعد پلیلیسٹ میں چلے جاؤ اور پلیلیسٹ میں جو ہوئی آپ کی بکے ابھی جن بکوں کی ویڈیو دوزار بائیس میں ریکارڈ ہوئی ہے دوزار تیس میں ہوئی ہے تو وہ سیم دوزار چوبیس کے لیے بھی وہ ہی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہی سب کچھ ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ پریکٹیکلز والی بھی ان کی بنی ہوئی ہیں پلیلیسٹ ادھر پلیلیسٹ کے ٹیب میں آ جائے کرو تو یہ آپ لوگوں کو مل جائیں گی ادھر کہیں یہ فیزکس ٹین کی بھی کچھ پڑے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں نے نیچے آ جانا ہے کہ آپ کو کلاس نائن اور کلاس ٹین جس طرح یہ کلاس ٹیلیسٹ پڑی ہے اور کلاس نائن کی یہ نیچے پڑی ہے تو ان میں ایک سو کلاس نائن میں ایک سو بانوے اور کلاس ٹین میں دو سو بیس ویڈیوز پڑی ہیں آپ لوگوں نے دیکھنی ہے انہی کو اور باقی بھی اپلوڈ ساتھ ساتھ کرتا رہوں گا تو ان چیزوں کو آپ نے دیکھ اپنی تیاری کلیر کر لینی ہے باقی پاس پیپر بھی میں نے سارے کور کی ہوئے وہ بھی آپ لوگوں نے چینل پہ جا کے دیکھ لینے ملتا ہوں کسی اور اوڈیو میں بہت سا خیال رکھنا اللہ آفیس ٹیک کیر